بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل یعنی جمراد کو پندرہ جون کو صبح گیارہ بجے جو پولنگ ہوگی میور ریڈپٹی میر کے لیے وہ آرٹس کانسل کے آرڈیٹوریم میں ہوگی اس لیے کہ کم سی بیلڈنگ میں جو کانسل حال ہے وہاں یہ پہلے پولنگ ہو لی تھی لیکن جو اس وقت باریشوں کے جو صورتحال ہے تو ظاہرہ کے جب بھی باریشیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو پانی بھرتا ہے وہ ایم ایجنرہ روڈ پہ جہاں کم سی بیلڈنگ ہے وہاں اچھا گھٹنوں گھٹنوں پانی ہوتا ہے کم سی بیلڈنگ کے اندر گھٹنوں گھٹنوں پانی ہوتا ہے اور جو کانسل حال ہے اس میں بھی پانی ٹبکتا ہے یعنی یہ حال ہے کہ آج تک اتنے میر آئے نازم آئے سب آئے لیکن وہ کم سی بیلڈنگ اور کانسل حال جو ہے جہاں یہ پوری جو بندیا کی جو قیادت ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے وہ اس بیلڈنگ کو اس حال کو جو ہے وہ اب تک صحیح طور پر نہیں منا سکیں تو یہ ہنگامی طور پر چونکہ باریشوں کی جو پیشنگ ہوئی ہے بہت زیادہ باریشوں کی پیشنگ ہوئی ہے اس حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو کانسل کا جو اجلاس ہوگا بلدیا اوزمہ کراچی کی کانسل کا جو پہلا اجلاس جس میں میر اور ڈیپٹی میر کا انتخاب ہوگا وہ آرٹس کانسل کے آڈیٹوریم میں ہوگا صبح گیارہ بجے پولنگ شروع ہوگی اور وہ جو ایک الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا وزارت داخلہ کو یا رینجرز کو پہلے کہا گیا تھا کہ جی چونکہ حالات بڑے جو ہے وہ کشیدی بہت زیادہ ہے دونوں جماعتوں کے درمیان تو اس لیے آپ رینجرز جو ہے وہ تائنیات کریں تو پہلے تو انکار کر دیا گیا تھا لیکن اب وزارت داخلہ نے جو ہے وہ منظوری دے دیئے رینجرز کی تانیاتی کی اس لیے رینجرز جو ہے وہ جیسے ہی اگر وہاں ضرورت پڑے گی تو رینجرز کو بلائیا جا سکتا ہے اب صورتحال یہ اچھا پھر الیکشن کمیشن نے اس خشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ جو اس وقت جو کشیدی ہے وہ ایک تصادم اور ٹکراؤ کی ہے اور تشدد بھی ہو سکتا ہے جو دونوں خاص طور پر پاکستان پیپرس پارٹی اور جوہاں سلامی کے درمیان اس وقت جو لبزی گولہ باری تو جاری ہے لیکن الیکشن کے موقع پر یہ عملی صورت پر اختیار کر سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لیے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری ہے ہم آپ کو ہیدر آباد کی بات بتاتے چلیں کہ ہیدر آباد کے میئر اور ڈپٹی میئر پاکستان پیپرس پارٹی کے جو دو امیدوار تھے دونوں عودوں پہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں جس کے مطابق جو پاکستان پیپرس پارٹی کے میئر ہیدر آباد کے لیے پاکستان پیپرس پارٹی کے جو امیدوار تھے کاشیب شورو اور ڈپٹی میئر کے لیے امیدوار تھے سغیر پوریشی دونوں بلا مقابلہ جو ہے وہ میئر ہیدر آباد اور ڈپٹی میئر ہیدر آباد منتخب ہو گئے ہیں اب ہم آپ کو جو کراچی میں اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ جو جماعت اسلامی نے جو سندھ ہائی کورٹ میں جو حافظ نیمی روان صاحب گئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ پیویس پارٹی اوپسن حکومت پر ان کے بڑے سنگین الزامات تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو یوسی چیئرمین ہیں ان کو وہ دھونز گھمکی دھاندلی اور لالت سے جو وہ روک رہے ہیں تو لہذا یہ ایسا الیکشن الیکشن نہیں ہو سکتا تو اس الیکشن کو کالدن قرار دی دیا جائے کم از کم جو پولنگ ہو رہی ہے پندرہ جون کو اس کو روکا جائے لیکن ہائی کورٹ نے جو آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کے اس موقع کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے الیکشن روکنے کے بھی موقع کو مسترد کر دیا ہے اور جو بھی جماعت اسلامی کی پیٹیشن تیس حوالے سے اس پر جو مزید جو سماعت ہے وہ بائیس جون کو جو ہے رکھی گئی ہے تو اس طرح یہ الیکشن جو کل ہو رہا ہے جماعت اسلامی کی کم از کم یہ بات تو نہیں مانی گئی مسترد کر دی گئی تو یہ کہ الیکشن کو جو ہے وہ روکا جائے میئر کے اس صورتحال میں دوسرے یہ ہے کہ کالدن قرار دیا جائے تو یہ بھی نہیں دائرے ہو سکتا کہ ابھی الیکشن ہی نہیں ہوئے تو کالدن کیسے قرار ہو سکتے ہیں تو اب کل کا جو الیکشن ہے وہ بڑا اہم الیکشن ہے لیکن میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ پی فرس پارٹی کے سر پر یہ تلوار ابھی لٹکی ہوئی ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے تو اب عدالت تو کچھ بھی ظاہرے فیصلہ دے چکتی لیکن امکان یہی ہے آج جو عدالت کی سماعت ہوئی ہے اس کے مطابق امکان یہی ہے کہ مرتضی وحاب جو ہیں وہی جو ہے وہ میئر کے امیدوار ہیں جن کو نامزد کیا پاکستان کی پارٹی نے کیونکہ ابھی کورٹ نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ممکن ہے کہ کل وہ وہی امیدوار ہوں اور جو پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمنٹ کی جو اس وقت قیفیت ہے کہ وہ تیس چیئرمنٹ جو ہے وہ فارورڈ بلاغ بنا چکے ہیں اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالنے کسی کو بھی ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے تو اگر وہ تیس چیئرمنٹ ووٹ ڈالنے نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ بہ آسانی میئر منتخب ہو جائے گا اس سے پہلے یہ کیفیت تھی جو گراؤنڈ ریلیٹی تھی کہ جی پاکستان پیپس پارٹی کے جو نمبر سے وہ پورے سادہ اکثیریت کے اعتبار سے وہ پورے نہیں تھے اور جماع اسلامی کے نمبر اس لیے پورے ہو ہمایت کر دی تھی اب پی ٹی آئی کی ہمایت تو ہے لیکن لیکن جو پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمن ہے وہ ظاہرے کے انکار کر رہے ہیں وہ تمام چیئرمن جو ہے تمام کے تمام وہ جماع اسلامی کو جو ہے ووٹ ڈینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب جو کل کی جو صورتحال ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ مرتضیٰ وحاب جو ہے وہ ظاہرے کے بہ آسانی میئر جو ہے وہ کراچی منتخب ہو جائیں گے لیکن جو ایک عدالت کی جو تلوار ہے اس تلوار کو اگر پیپس پار پارٹی ظاہرے اس کا بھی خیال لکھی گی کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں عدالت جو ہے کہ اس الیکشن کو ہی کال ادم قرار دے دے کہ جماعتلامی کے اپیل پر فیصل آباد میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ منتخب نہیں ہے اسی چیئرمن تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو کبرنگ کنڈیڈیٹ ہے نجمی عالم کو جو ہے وہ سامنے لے آئے لیکن ابھی بڑا گھنبیر ہے کہ دونوں میں سے کون امیدوار ہوگا لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ساپ نظر آتی ہے کہ پ پاکستان پیپس پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ بہت آسانی کامیاب ہو جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمن ہے وہ ظاہرے کے ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی جو ایک بڑی تعداد ہے اب وہ کل کیا ہوگا وہ ووٹ ڈالنے کے لیے ان کو کس طرح مطلب ہے کوئی پریشر ڈالا جائے گا یا دباؤ ڈالا جائے گا یا ان کو لائے جائے گا لیکن یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یا جو ان کے رہنما ہے وہ یہ کہہ چک کہ جو لوگ بھی جو پالیسی کے مطابق جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ نہیں کریں گے تو ان کی ووٹ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو اب یا تو وہ جو تیس یو سی چیئرمن ہیں وہ یا تو ڈی سیٹ ہونے کو تیار ہیں پھر یہ بات بھی بڑی عام ہو گئی اب کہ وہ جو پچاس لاکھ روپے سے جو بولی شروع ہوئی تھی ایک یو سی چیئرمن کی یعنی ووٹ ڈالنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی کہ جی وہ ووٹ نہ ڈالے صرف باہر بڑی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بولی ج جو ہے اب تین کروڑ تک پہن گئی اب اگر ایک یو سی چیئرمن کو تین کروڑ روپے مل جائیں گے تو وہ کیا ضرورت ہے اس کو اپنی سیٹ میٹ کی بھی تو وہ ڈی سیٹ ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا اور اس کو ظاہرہ کے ان کے بہت سارے تحفظات ہیں اور یہ تحفظات نو مہی سے پہلے کے ہیں نو مہی کے بعد تو بالکل ہی حالات بدل چکے ہیں اور اب تو ظاہرہ کے عمران خان کے جب اپنے لوگ جو ان کے جو اہم لوگ تھے جو ان کے دائیں بائیں ان کے جو مشورہ د جلتے رہے وہ جب ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو یہ یو سی چیئرمن تو ظاہرہ کے ان کی تو وہ پوزیشن نہیں ہے تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس مہین حالات میں کہ جب ایک پی ٹی آئی خاص طور پر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک عدالتوں میں بھی کیس جانے اور جو اس وقت ان کو مائنس کرنے کا جو ایک پورا جو ایک پلان جو ہے وہ تیار نظر آتا ہے سامنے کہ جی وہ ناہل بھی ہو جائیں گے الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے گرفتار بھی ہو سکتے ہیں ان پ آرمی ایٹ کے تحت مقدمہ بھی چلے گا تو اس صورت میں جب ان کے بڑے بڑے رہنمہ جو ہے جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہے تو یو سی چیئرمن تو ظاہر ہے کہ اپنا فیصلہ کچھ بھی کرتا ہے انہوں نے کر بھی لیا ہے اور وہ کل دیکھیں کہ وہ کس طرح سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اور کیا نتائج جو ہے وہ رکلتا ہے یہ بات بالکل ضرور ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمن ہے وہ کسی دھونج دباؤ دھمکی کے تحت نہیں بیٹھے گئے وہ اپنی مرضی سے بیٹھے گئے اب لالا چور پیسے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی ثبوت تو ظاہر ہے نہیں سامنے آ سکتا اور پاکستان کے سیاست میں پیسے تو ہمیشہ چلتے رہیں دھونج دھمکی اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں تو یہ جو ڈیوسی چیئرمن جتنے بھی ہیں وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے اگر ہوتا تو ظاہر ہے اب تک سامنے جہاں کہیں بھی بیٹھیں چاہے وہ پیپس پارٹی نے بیٹھایا ہو چاہے وہ پولیس کی نگرانی بھی ہو لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی دھونج دھمکی نہیں ہے لالچ ہو سکتی ہے لالچ تو لالچ ہے اور وہ دہرے پیسے ہمیشہ چلتے رہیں ہمیشہ ہوتے رہیں اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے یا تو کوئی طریقہ ہوتا اور یا تو پھر جو پچھلے پچھتر سال ہوں تو جو کچھ ہوتا رہا ہے یا تو ان کا بھی پہلے حساب کیا جائے ان کو پہلے جو اب تک جو کچھ ہوا اس کو جو ہے وہ سامنے رہے جائے تو جب وہ نہیں ہو سکے گا تو دائرے اس کو کون پکڑے گا اس کا کون حساب لے گا دوسری بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو کراچی میں جو کراچی نے جو کراچی کے شہریوں پر جو ظلم رہا ہوا ہے اس شدید گرمی کے موسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ تین چار دن سے جو حفظ کی کیفیت ہے ایک طرف جو توفان کی شور ہے جو توفان آ رہا ہے توفان آ رہا ہے کراچی میں ایک عجیب مطلب ہے پینک پھیلا ہوا ہے اور پھر جو واقعتا جو اس وقت حفظ کا عالم ہے جو شدید گرمی ہے نہ صرف دن میں رات میں اس پر کے الیکٹرک کا یہ ظلم یہ عذاب جو ہمیشہ سے جاری ہے وہ ان دنوں میں اور زیادہ پڑ گیا ہے لوڈ شیڈنگ اور زیادہ پڑ گیا ہے تو یہ جو لوڈ شیڈنگ والا معاملہ ہے اس پہ داہرے کمپین بھی سوشل میڈیا پہ چلتی رہے گی کم از کم کے الیکٹرک کا جو لائسنس کی جو تجدید ہے جو ہونی ہے ابھی کچھ عرصے بعد تو کم از کم وہ تجدید نہ کی جائے اور آج ایمکیم پاکستان کے جو کنوینر ہے ڈاکٹر خالد مقبول سے دیکھی انہوں نے جو ہے وزیر آزم پاکستان شعبہ شریف سے ملاقات کی اور کے الیکٹرک کے حوالے سے بات کی ہے کہ جناب کے الیکٹرک جو ہے کریچی کے لوگوں پر جو ضرم دھا رہی ہے اور ڈاکٹر خالد مقبول سے دیکھی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لائسنس کی تجدید کا معاملہ ہے تو بڑا اچھا وقت آئی ہے کہ اب یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اچھا وقت ہے بھئی وہ سیدھا سیدھا خالد مقبول صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب ان کے لائسنس کی تجدید نہ کی جائے اور مزید چار چھے کمپنیوں کو لائسنس دی دیا جائے مزے کی بات یہ ہے کہ آج یعنی دلست بات یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں وزیر دفاع جو ہے خواجہ عاصف صاحب انہوں نے بہت ہی زبردک مطلب خطاب کیا ہے انہوں نے کے الیکٹرک کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے عمران خان صاحب کو بھی لیا ہے بہت ساری باتیں بڑی زبردد باتیں کی ہیں کے الیکٹرک کے بارے میں اور خاص طور پورے جو ملک میں بجلی کا نظام ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کئی ہزار ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں مال ہیں اور جو بازار ہیں وہاں بجلی پڑے پیمانے میں بجلی چوری ہوتی ہے وہ ظاہر بغیر بجلی جو ہے وہ بغیر جو بجلی کے حکام کے تو پیدا ملی بغیر کے تو نہیں چوری ہو سکتی پھر دلچسل عمر یہ بھی ہے کہ خواجہ عاصف صاحب خود وفاقی وزیر پانی وہ بجلی رہ چکے ہیں گدشتہ حکومت میں اور اس وقت بھی ظاہر نون لکی حکومت ہے اور ان کے جو وزیر ہیں توانائی کے وہ خورم دستگیر صاحب ہیں لیکن افسوسنات بات یہ ہے کہ جس کے الیکٹرٹ پر مسلم لیل نون اور جماعت اسلامی اور ساری جماعتیں جو ہیں وہ تنقید کرتی رہی ہاتھ توٹ پر کے الیکٹری کے جو مالک ہیں عارف نکوی صاحب ان کو یہ کہا گیا کہ وہ عمران خان کے دوست ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ بات تسلیم بھی کی کہ ہاں وہ میرے دوست ہیں انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے فنڈنگ کیے پی ٹی آئی کو تو ظاہر ہے انہوں نے فنڈنگ جو ہے کراچی سے اربوں نہیں کھربوں روپے لوٹے ہیں ہر ماہ ہر ماہ اربوں روپے کی جو ہے وہ کراچی سے لوٹے جاتے ہیں بجلی میں آور بیلنگ کے نام پر اور دوسرے جو دیگر ان کے طریقہ کار ہیں اس کے تحت جو ہے اور وہ جو فنڈ جو اربوں کھربوں روپے کا تھا اسی میں سے ظاہر ہے عارف نکوی صاحب نے عمران خان صاحب کو دیا جو وہ تسلیم کر چکے افسوسناک بات یہ کہ ایک سال ہو گیا پورا پی ڈی ایم کی حکومت مسلم لیننگ لون کی حکومت پیوز پارٹی بھی اس میں شامل کراچی کے جو اس کے ایک بلڈر ہے ایم کیم پاکستان جو اس میں شامل ایک سال سے کے الیکٹرک جس پہ اتنا شور مچایا جاتا تھا جو حکومت نون لی خود مطلب ہے شور اور پیوز پارٹی بھی سب اور پی ٹی آئی بھی بلکہ مظاہر کرتی تھی لیکن کیا وجہ کیا ہے کے الیکٹرک کا لائسنس جو ہے وہ اگر اول تو اسی وقت موجودہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کو آتے ہی کینسل کر دینا چاہیے تھا اور دس مزید کمپنیوں کو دے جانا چاہیے تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کے الیکٹرک اربو کھربو روپے کراچی سے لوٹ رہا ہے تو وہ اربو روپے باڑ بھی رہا ہے تقسیم بھی کر رہا ہے لوگوں کی زبانیں بھی بند کر رہا ہے اور جو لوگ بھی ان کے خلاف کاروائی کرنے کی سوچ بھی سکتے ہیں کاروائی کرنا تو بہت دوری بھی بات ہے وہ سوچ بھی اگر سکتے ہیں یا ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار بھی ہے تو کے الیکٹرک ظاہر ہے کہ ان کا مو بند کرنے کے لیے جو کراچی سے کھربو روپے لوٹ رہا ہے تو اربو روپے ان کے مو میں بھی ڈال رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک سال ہو گیا پورا ایک سال ہو گیا کے الیکٹرک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر خالد بغم صاحب نے بھی جا کے یہ نہیں کہا کہ بھئی پہلے پھر سکتے ہیں آپ لائسنجز کا کینسل کریں یا کم اشکم تجدید نہ کریں بہرحال انہوں نے تحفظات کا ضرور اظہار کیا ہے تو تحفظات کا اظہار کو ہمیشہ کیا جاتا رہتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی جو کے الیکٹرک کے خلاف دفتر کے باہر دھرنے دیتی رہی ہے وہ جماعت اسلامی کو آج کراچی کا کوئی مسئلہ یاد نہیں ہے جماعت اسلامی آج صرف میئر کے لیے لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح میئر کسی طرح انہیں حاصل ہو جائے جماعت اسلامی اس وقت مہنگائی بھول گئی ہے اس کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہے کہ الیکٹرک کا جو عذاب ہے وہ بھول گئی اس کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بس جماعت اسلامی کے پاس میں اس وقت ایک ہی مسئلہ ہے کہ کسی طرح ان کا میئر آ جائے میئر کے حوالے سے نئی ڈیولیپمنٹ بلکہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے سب سے پہلے پاکستان پیپس پارٹی کا وقت جو ہے وہ گیا تھا ادارہ نور حق اور جا کے ان کو یہ پیشکش کی تھی کہ جناب آؤ آئیے مل کے ہم جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ بلدیاتی حکومت بناتے ہیں اور ڈپٹی میئر آپ کو دیتے ہیں لیکن میئر ان سے کم پہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے اور اس کے بعد سے بات نہیں بنی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وقت سے بھی اس دوران ملی تھی لیکن پی ٹی آئی لی بھی اس دوران نو مہی سے پہلے کی بات ہے منع کر دیا تھا لیکن نو مہی کے بعد داہرے جو تبدیلی آئی ہے وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملے عمران خان صاحب ایک کمدھور وکٹ پر کھڑے ہیں انہوں نے ان کی حمایت کر دی تو آج یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے جماعت اسلامی کو ایک بار پھر یہ آفر کر دی ہے ایک بار پھر یہ پیشکچ کی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے آپ آ جائیں ہم مل کے جو ہے وہ بدیاتی حکومت بناتے ہیں کراچی کی اور ڈرپٹی میئر کا عوضہ جو ہے وہ ہم جماعت اسلامی کو دینے کو تیار ہیں حافظ نعیم صاحب اگر چاہیں تو وہ ڈرپٹی میئر بن جائیں اگر حافظ نعیم و رحمان صاحب ڈرپٹی میئر نہیں بننا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا کوئی بھی جو ہے وہ رکن دے دیں تاکہ اس کو ہم ڈرپٹی میئر بنا دیں تو یہ ناصر شاہ صاحب نے جو ہے آج کہا ہے لیکن ناصر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کو جو حافظ نعیم و رحمان صاحب ہیں ان کا ہم کیا کریں وہ تو میئر بن چکے ہیں ذہنی طور پر ناصر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ کسی طرح میئر سے نیچے آنے کو تیاری نہیں ہے اور وہ ذہنی طور پر میئر بن چکے تو کہنے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا میئر تو ظاہر ایک الیکشن کے ذریعے ہوگا الیکشن ہوگا جو بھی جس کے پاس زیادہ نمبر ہوں گے ان کا میئر آ جائے گا دوسری جانب ناظرین ہم ایم کیوم کی بات کر لیتے ہیں ایم کیوم نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایم کیوم پاکستان نے بھی یوم تاسیز منایا اور ایم کیوم علطاف حسین صاحب کی جو ہے انہوں نے بھی یوم تاسیز منایا تو اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو ظاہر ہے کہ یوم تاسیز کے حوالے سے اس کی پوری تاریخ دور آئی گئے اور ایم کیوم پاکستان نے بھی سیم جو ہے اس کو اسی طرح اون کیا جس طرح کہ ایم کیوم ہمیشہ سے اون کرتی رہی ہے یا پرانی ایم کیوم اون کرتی رہی ہے تو اس حوالے سے جو ایم کیوم علطاف کے جو کنوینر ہیں رابطہ کمیٹی کے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب انہوں نے جو ایک بیان جاری کیا ہے وہ بیان ہم آپ کی نظر یہاں کر دیتے ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا کہنا ہے کوئی اور مہاجر نظریہ دینے کا دعویٰ کرنے کا حق دار نہیں مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اے پی ایم ایس او اور ایم کیوم کے بانی علطاف حسین نہیں وہ اس تحریک کی تاریخ کو مسک کرنے کی کوشش کرتا ہے مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہنا ہے کہ ایم کیوم کو دفن کرنے کے شرمناک دعویٰ کرنے والے ایم کیوم اور مہاجر قوم کے دشمن ہیں ان کا کہنا ہے کہ نام نیہاد ایم کیوم پاکستان کا اے پی ایم ایس او سے کوئی تعلق نہیں ان کا وجود تو بائیس اگز دو ہزار سولہ کے بعد قائم ہوا انہیں اپنی الگ طلبہ تنظیم بنانا چاہیے مصطفیٰ عزیز آبادی نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ایک سیاسی انجنرنگ کی جاتی ہے جماعتوں کی جو توڑ پھڑ کی جاتی ہے تو اس عمل سے جو ہے وہ گریس کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ شہید لاپتہ اور اسیر کارپنو اور ان کے اہل خانہ قائد تحریک الطاف حسین کو ہی اپنا قائد مانتے ہیں یہ کہا ہے جو رابطہ کمیٹی کے رکنے ہیں عرشد حسین نے عرشد حسین کا یہ کہنا ہے کہ شہیدوں لاپتہ اور اسیر کارپنو اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ الطاف حسین کو ہی اپنا قائد بانتے ہیں جبکہ سفیان یوسف نے جو ہے وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے اے پی ایم ایس او کی تقریب سے کہ الطاف بھائی کا لگائے ہوا پودا ایک تناور درخ بن چکا ہے حاشم آزم اے انہوں نے اپنے تقریب میں کہا کہ الطاف بھائی مہاجروں سمیت تمام مظلوموں کے رہنماء ہیں سویل خانزادہ صاحب اے امکیوم کے رہنماء ان کا یہ کہنا ہے کہ الطاف بھائی کا نظریہ نئی نسل میں منتقل ہو چکا ہے اور یاسمین نبین بھی ایک رہنماء ہے امکیوم کی جو انہوں نے لندن میں جو تقریب ہوئی ہے ایپی ایم ایس او کی جو پیتالیس یومیں تاسیز کا جو اجتماع ہوا ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے یاسمین نبین کا یہ کہنا ہے کہ ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنانے والے قوم اور تحریک کے دوست نہیں ہو سکتے تو یہ ناظرین ہماری آج کی گفتگو اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی دخواست ہوگی کہ آپ تھنگ ٹی وی ایج ڈی کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشط سے سابر ایلی کو اجازت اللہ حافظ تھنگ ٹی وی ایج ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ